ایک نقشہ قرآن مجید میں دو جگہ پر کھینچا گیا ہے جیسے آپ اس طرح کبھی بچھاتے ہیں کبھی تیہ کرتے ہیں اللہ نے اس کائنات کی اس بساط کو بچھایا ہے ایک وقت آئے گا وہ تیہ کر لے گا وَسَّمَاوَاتُ مَقْوِيَاتٌ بِيَمِينِ وہ دن آئے گا کہ تمہاری یہ زمین اس کے ایک بٹھی میں ہوگا بل ارضو یہ ایک پوری کی پوری زمین جو ہے قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ اس کی ایک پٹھی میں ہوگی وَسَّمَاوَاتُ مَقْوِيَاتٌ بِيَمِينِ اور تمام یہ فضائے اور خلائے اس کے دہلے ہاتھ میں لفتی ہوئی بارحال وہ ایک خدا ہے ایک خالب ہے ایک مدبر ہے ایک ہی ہے جو اس کو حلاک کرنے والا ہے نمبر چار وہ جو ایک ہستی ہے واحد نہ اس جیسا کوئی ہے اس کی ذات کے اعتبار سے نہ اس جیسا کوئی ہے اس کی صفات کے اعتبار سے نہ اس جیسا کوئی ہے اختیارات کے اعتبار سے یہ توہید ہو رہی ہے اور نمبر پانچ جتنی صفات کمال ہے وہ اس میں بتوام و کمال موجود ہوں مثلاً علم ایک صفت ہے آنا صفت ہے عالم ایک غیر عالم کے مقابلے میں ایک عالی حسنی کا حامل ہے تو اگر علم ایک عالی قدر ہے تو وہ بے کل شایم علیم وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کسی کو انگلیزی میں کہتے ہیں امیشنٹ نوز ایوریچنٹ قدرت اتھارٹی طاقت یہ اگر کوئی قدر ہے ہے یقین ہے تو ہوا عالی کل شایم قدیر وہ ہر چیز پر قابل ہے ہومنی پورٹنٹ کسی طرح حیات زندگی ظاہر بات ہے زندہ شای برتا سے بہتر ہے مالوہ زندگی افصل ہے زندگی ایک عالی قدر ہے تو وہ کیا ہے الحی وہ زندہ و جعوید ہستی ہے اور تمہاری زندگی تو بڑی کمزور زندگی دیو ہوئی زندگی لائی حیات آئے فضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے جبکہ اس کی زندگی ذاتی اس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں تمہاری زندگی کا داروں بدار گزا پر ہوا پر پانی پر اس کی زندگی کو کسی شے کی احتیاج نہیں تمہاری زندگی کے ساتھ تکان بھی ہے نیند بھی ہے اوند بھی ہے اس کی حیات وہ ہے جس پہ نہ تکان ہے نہ اوند ہے نہ نیند ہے اب آپ نے سوچا ہوگا یہ آیت الکرسی کے اتدائی الفاظ ہیں جن کا مفہوم میں نے ادا کیا اللہ لا الہ الاہ الحی القیوم لا تعفضه سنت ولا نعو یہ ہے ان تمام چیزوں کو جب آپ جباہ کرتے ہیں یہ کیا بنا یہ ایمان کا ایک جز ہے پہلا جز ہے اسے ایمان باللہ کہے اسے توحید کہے کوئی فرق باتے اب آئیے نمبر دو اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں اس کا ماسٹر پیس اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان اور انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے جو اس دنیا میں بسر کرتا ہے ایوریج لائف کیا ہے انسان کی اس کا کتنا حصہ ہے جو بچپل نہ سمجھ ہے نہ شعور ہے نہ ہوش ہے کھیل پوچ میں گزر گیا اور ایک عمر کے بعد پھر وہ بچپل آجاتا ہے میں کہہ بڑے بڑے عالم بڑے بڑے فاضل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں جماغی صلاحیت معوف قواہ جو ہے مضمح اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا لیکن ایوریج جو ہے تھرٹی یئر سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے اپنے کسی پلیننگ کے تحت اپنے خود پیش کسی لقصہ اکار کے طریقے سے بھی کام تو کیا زندگی بس یہ یہ کیا کریئیشن کا کلائیمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی مصفت کا اندازہ کرے اور اس کا کلائیمیکس انسان اور اس کی زندگی بہت طویر اس زندگی کے تین حصے ہیں آپ احران ہوں گے آج سمجھ سے بات سنیئے دو تو سب نے سنے ہیں میں تین کہہ رہا ہوں ہماری کریئیشن کب ہوئی تھی عزل میں جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مقالمہ ہوا تھا میں بھی تھا آپ بھی تھے ہر شخص نے اللہ سے معارضہ کیا تھا کیوں نہیں شہیدنا ہم کما ہے یہ معارضہ کیا تھا کہ نہیں ہم سب تھے ستھرک کیا ہے صرف ہماری ارواہ تھی یہ اجساد نہیں جسم نہیں تھے ارواہ تو کریئیشن تو اس وقت سے ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے ایک زندگی یہ ہے کہ جسم کے ساتھ وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے زمین کے جزا سے بن رہا ہے اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا یہ ہماری حیات دنیا وی ہے اس کے بعد وقت آئے جسم واپس سلا جائے گا جہاں سے آیا تھا اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا اسی میں لے جائیں گے اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے نہیں تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی یہ مفہوم ہے ہماری ارماء وہاں سے آئی تھی وہی لوٹ جائیں گی ہمارا جسم زمین سے آیا تھا زمین میں لوٹ جائے یہ زمینی شہے وہی سے آئی تھی وہی دفن ہو جائے دفن ہو جرادی جائے جو ابھی ہو وہی جائے چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاکس کو تو چیلے بھی تو بھی مٹی مر کر مٹی میں مل جائیں بہرحال یہی سے تمہا یہی جاؤ گے لیکن ہم در حقیقا جس شہ سے عمارت ہے وہ ہمارا جسم بلکہ وہ ہے ہماری روح وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے جب ہم نے کہا تھا اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ اور وہ روح واپس جائے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا لِلَهِ رَاجِهُ